ایوڈیا رام مندر زمین بیبات کو لے کر نیا خلاصہ آیا سامنے آئیے جانتے ہیں پوری خبر ایوڈیا کے جس علاقے میں بھوپے رام مندر کا نرمان چل رہا ہے اسی سے سٹا زمین کا ایک مہد وپون حصہ ہے کوٹ رامچندر علاقے میں استد اس بھومی کی سنکھیا ہے 135 جو اس سال کے فروری مہینے تک مہنت دربیندر پرساد اچارے کے نام تھی بیس فروری 2021 کو دیپ نارائن اپادیہ نام کے ایک شخص نے 20 لاکھ روپے میں ان سے زمین خرید لی نیوز لانڈری کی سورسز کے مطابق ملے دستاویس سے پتا چلتا ہے کہ دیپ نارائن نے تین مہینے بعد 11 مئی 2021 کو وہی زمین رام مندر نرمان کے لیے بنے رام جنم بھومی تیتھ شیٹ ٹرسٹ کو دو کڑوڑ پچاس لاکھ روپے میں بیج دی یعنی تین مہینے کے اندر بارہ گناہ سے زیادہ قیمت پر بیچی گئی اس ٹرسٹ کی استحاپنا سپرم کورٹ کے آدیش کے بعد نریندر موڈی سرکار دوارہ کی گئی آپ کو بتا دیں کہ 20 لاکھ روپے میں زمین خرید کر تین مہینے بعد ٹرسٹ کو دو کڑوڑ پچاس لاکھ میں بیشنے والے دیپ نارائن بہاتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور ایودھیا کے میئر رشکیش اپادیائی کے سگے بھانچے ہیں نارائن اپنے سوشل میڈیا فیس بک پر خود کو بی جے پی کا سکریہ کارکرتا بتاتے ہیں ان کے فیس بک پر زیادہ تر تصویریں رشکیش اپادیائی کی ہیں اب یہاں زمین گھوٹالے کا یہ معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے رشکیش اپادیائی ایودھیا کے میئر ہیں اور پچھلے زمین گھوٹالے میں بطور گواہ موجود رہے ہیں اپادیائی کے اوپر لگتار اس گھوٹالے میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ تازہ معاملہ اب خود ان کے بھانجے کا ہے جس زمین کو دیپ نارائن نے تین مہینے کے اندر بارہ گناہ اونچی قیمت پر رام مندر ٹرسٹ کو بیچا اس کی قیمت سرکل ریٹ کے مطابق میترس مائن چھ لاکھ روپے ہے یعنی فروری مہینے میں نارائن نے سرکل ریٹ سے پندرہ لاکھ روپے کم میں زمین کو خریدا اور تین مہینے بعد دو کروڑ پچاس لاکھ روپے میں بیش دیا ٹرسٹ نے فروری مہینے میں دیپ نارائن سے ایک اور زمین خریدی تھی بیس فروری جس روز دیپ نارائن نے بیس لاکھ روپے میں زمین خریدی اسی روز کوٹا رام چندر میں ہی ایک اور زمین جس کی سنکھیت چھتیس ہے اس نے رام جن بھومی تیر شیٹ کے چمپترائے کو بیچی ہے یہ سوادہ بھی موٹی قیمت ادا کر کے ہوا ہے ایک ہی دن ایک ہی آس پاس شیطر میں ایک جگہ دیپ نارائن نے سرکل ریٹ سے آدھی قیمت پر زمین خریدی اور اسی شیطر میں ٹرسٹ کو تین گنا زیادہ قیمت پر بیچی ہے ان دونوں زمینوں کی خرید فروخت میں ایک گوہ انیل کمار مشرا ہے انیل مشرا رام مندر ٹرسٹ کے ایک صدستے ہیں یہ وہی مشرا ہے جو باغ بجیسی واری زمین کی خرید میں بھی گوہ رہے ہیں ٹرسٹ کے مہا سچے چمپترائے نے گیارہ مئی کو دیپ نارائن سے زمین خریدی اس میں دو گوہ ہیں ایک گوہ راج کمار داس اور دوسرے انیل مشرا ہیں ملے دستابیزوں کے مطابق بیس فروری کو دیپ نارائن نے مہن دربیندر پرساد اچارے سے جو زمین خریدی اس کا سرٹیفکٹ شام کے پانچ بجے جاری ہوا اور اسی شام کو سات بچ کر بائیس منٹ پر دیپ نارائن نے ٹرسٹ کو اپنی دوسری زمین ایک کروڑ میں بھیج دی یہاں ایک مہدو پون سوال اٹھتا ہے کہ انیل مشرا جو کے رام مندر ٹرسٹ کے ایک صدستے بھی ہیں انہوں نے بطور گوہ فروری مہینے میں جس روز دیپ نارائن ڈورا ٹرسٹ کو ایک کروڑ میں بیچے گئے زمین میں گوہ بنے اسی دن دیپ نارائن نے بیس لاکھ روپے میں مہن پرساد اچارے سے زمین خریدی تھی وہی زمین مئی مہینے میں دو کروڑ پچاس لاکھ میں بطور گوہ رام مندر ٹرسٹ کو دلوا دی اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کیا انیل مشرا کو پتا نہیں تھا کہ تین مہینے کے بیتر وہ بیس لاکھ کی زمین کو دو کروڑ پچاس لاکھ میں بکوا رہے ہیں اور کیا انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ دیپ نارائن میئر رشی کے شپادیائے کے سگے بانجے ہیں اب رام جنم بھومی تیر چھے ٹرسٹ پر بارہ جون کو عام آدمی پارٹی اور سماج بادی پارٹی نے گھوٹا لیک آروپ لگایا آروپ ہے کہ اٹھارہ مارچ کو کچھ منٹ پہلے دو کروڑ میں بکی زمین کو ٹرسٹ نے سارے اٹھارہ کروڑ میں خرید لیا تھا یہی پیٹرن کوٹ رام چندر معاملے میں بھی نظر آتا ہے دونوں خرید بکری میں کینڈری ایک کردار میئر رشی کے شپادیائے ہیں دراصل باق بی جیسی علاقے میں اٹھارہ مارچ کو حریش پاٹک اور قسم پاٹک نے زمین سلطان انساری اور روی مہن تیواری کو پہلے دو کروڑ میں بیٹی تھی اس زمین کا سرکل ریڈ پانچ کروڑ انہتر لاکھ روپے تھا پاٹک اور تیواری نے کچھ ہی منٹ بعد ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں اسے ٹرسٹ کو بیج دیا اب روی مہن تیواری کے بارے میں بھی جان لیجئے تیواری آیودھیا کے میئر رشکیش اپاردیائے کے سمدھی شیطلا پاٹک کے سالے ہیں ایسے ہی کوٹ رام چیندر میں موجود زمین کی بکری میں میئر کے بھانچے دیپ نارائنٹ پہلے سرکل ریڈ سے سستے در پر زمین خریدتے ہیں تین مہینے بعد اسے بارہ گناہ زیادہ قیمت پر ٹرسٹ کو بیج دیتے ہیں نیوز لانڈری کے سورسز کے مطابق حریش پاٹک پر اتر پردیش کے الگ الگ زلوں میں دھوکہ دڑی کے کیای معاملے درج ہیں ان کے گھر کی ککری ہو چکی ہے ان سے ہوئی ہر خرید بکری میں انل مشرا اور میر رشی کے شپادیائے گبا تھے دراصل انل کمار مشرا اور میر رشی کے شپادیائے ٹرسٹ دوارہ خریدی گئی زیادہ تر زمینوں میں گبا ہیں اب سرکل ریڈ سے کم قیمت پر رام مندر کے قریب دیپ نارائنٹ کو ملی زمین سوالوں کے گھیرے میں ہیں رشی کے شپادیائے سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو نہ تو انہوں نے سوئی کار کیا اور نہ ہی انکار کیا اپادیائے کہتے ہیں کہ پورا ایودیا میرا جاننے والا ہے مجھ پر آروپ راد نیتی کارنوں سے لگ رہے ہیں دیپ نارائنٹ سے ٹرسٹ کو بیچی ہوئی خرید بکری کو لے کر اپادیائے کہتے ہیں کہ اس کا جواب تو ٹرسٹ کے لوگ اور دیپ نارائنٹ ہی دے سکتے ہیں جبکہ مندر ٹرسٹ کے مہا سچف اور بشو ہندو پریشت کے انتراشتیہ مہا سچف چمپت رائے سے اس بارے میں سمپرک ہی نہیں ہو پارا کیونکہ وہ ان دنوں میڈیا سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے